دیکھو جی کلا کرے میں بھی لوگوں کے بیجی تھا تو راج نیتک جو سفر ہوگا اس میں بھی لوگوں میں رہنا ہے سو پہلے لوگوں کو اپنے کلا سے حساتے تھے تو اس بار کوشش کریں گے کہ اپنے کاموں سے حسائیں دیکھو کافی کام ہے باقی مان سرکار کری رہی ہے اور لوکل لیبل پہ تو پنجاب لیبل پہ تو سو فرید کورٹ میں جاتے رہتے ہم کیونکہ بابا فرید جی کی درتی ہے وہ اور وہاں مستق بھی ہوئیں گے جا کے سو وہاں کے لوگوں کو جو دکھتے آ رہی ہوگی جو نیشن لیبل پہ لجانی ہوگی اس میں ان کا سہیو کریں گے اور جیسے یہی مدہ ہوگا ہمارے پاس تو پنجاب کا ہر کسان مجدور ہر طبقہ خوش ہو کیونکہ میں ایک غریب پروار سے بلونگ رکھتا ہوں اور بہت محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں تو مجھے ان کی دکھتگلیفوں کا پتہ ہے کیونکہ میں سونے کا چمچ لے کے نہیں جنما کیونکہ جو لوگ نیشن لیبل پہ ہیں میں انہی میں سے ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ تکلیف ہے تو کیا ان کے دل پہ بیٹھ دی ہے تو ایسے کام کریں گے جو ان کے جو بڑیا کر سکے ہیں ان کے لئے مجھے پرانے ساتھی رہے ہیں مان صاحب کے مان صاحب کے مجھے پرانے ساتھی رہے نہیں اب بھی ہیں ہاں جی ہاں جی پہلے کالاکاری میں تھے اور کالج ٹائم سے کٹھے ہیں اب تک کٹھے ہیں ملکل جی سب سے پہلے تو میں مان صاحب کا دھنیا بات کرتا ہوں اور پارٹی سپریمو کیجریبال صاحب کا اور پارٹک صاحب کا جنہوں نے میرے پر بھروسہ کیا کہ میں کچھ لوگوں کے لئے کر سکتا ہوں باقی میں لوگوں سے جڑا ہوا ہوں اور دھرتی سے جڑا ہوا ہوں مجھے پتا ہے کہ لوگ کیسے کیسے ہیں مشکلے ہو سکتی ہیں اور کیسے دور کرنا ہے وہ ہم کریں گے دیکھئے سر میں نے پوری دنیا دیکھی ہے اپنی کلا کے ذریعے اگر یہاں سے میں پیدا ہوا ہوں میں تو چنڈی گڑھانا بھی میرے لئے بہت بڑی بات ہوتی اور مجھے پرماتمہ نے اتنی اچھی کلا دی اس کے ذریعے میں یہاں تک پہنچا ہوں اور یہاں تک دنیا دیکھیں میں یہاں جہاں بھی جاتا ہوں کسی بھی ملک میں جاتا ہوں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اتنا اچھا سسٹم ہے کچھ کچھ باتیں بہت بہت جو دل کو اچھی لگتی ہیں سو وہ امپلیمنٹ یہاں پہ کرنے کی کوشش کریں گے باقی رہی فرید کورٹ کی بات کہ فرید کورٹ میں جا کر وائی فرید کورٹ جا کے ہم سنسد میں پنجاب کی واج بلند کریں گے جیسے ہمارے سیم صاحب سردار پوگان سنگمان جی نے کی ہے سو کیونکہ ہم اکٹھے رہے ہیں اور ان کی رہنمائی ہیٹی کریں گے بہت اچھے منٹر ہیں وہ میرے لیے اور بہت کچھ ان سے سیکھا بھی اور سیکھیں گے بھی کہ کیسے آواز بلند کرنی ہے اور ایک آرٹسٹ ہوں آرٹسٹ کو بولنے کا تو کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ کوئی دکھت ہوگی اور پورے پنجاب کی آواز بلند کریں گے دیکھو مقابلہ تو ہوتے ہیں جب میدان میں آگے تو مقابلے سے کیا ڈرنا ہار جی تو پرماتما کے ہاتھ میں جب لوگوں کو ہاتھ میں ہیں اسلی سو میں ایسا مطلب آپ کو آسواسن دیتا ہوں کہ میں لوگوں کو نراش نہیں کروں گا کیونکہ میں مٹی سے جڑا ہوا آدمی ہوں اور میں جو لوگوں کی تکلیفیں ہیں اور پوری دور کرنے کی